آپ دیکھ رہے ہیں خاور میں امحاشمی اوفیشل عوض باللہ امین شہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاور میں امحاشمی اوفیشل میں آپ کی خدمت پر سلام پیش کرتا ہوں نیلو نے تمہارے باپ کو تھپڑ بار دیا یہ ہے ہماری آج کے ویلوگ کا انوان نیلو نے تمہارے باپ کو تھپڑ بار دیا یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب میں چھ سات سال کرتا ہوں ہم سادی پارک میں رہا کرتے تھے سادی پارک موزنگ کا ایک پپولر ایریہ ہے کہ وہی ایریہ ہے جہاں ہمارے مسایہ سرفراز نواز ہوا کرتے تھے سرفراز نواز تو جوان تھے میں بہت پچھا تھا تو ہمارا جو گھر تھا سادی پارک میں اس گلی سے ایک گلی چھوڑ کر ایک بازار آتا تھا جس کا ایک روخ جو ہے وہ موزنگ کے مین بازار کی طرف ہوتا تھا رائٹ اینڈ اور لیفٹ اینڈ مینی صاحب قبرستان شروع ہوتا تھا اس کے درمیان چھوڑی چھوڑی چند دکانیں تھی ایک اس زمانے میں ڈیپو بھی ہوا کرتا تھا اس زمانے میں ڈیپو کا زمانہ تھا لوگ ڈیپو سے آٹا چینی وغیرہ لیا کرتے تھے ان کے ڈیپو کے کار بھی برے ہوا کرتے تھے تو ڈیپو کے قریب ہی ایک پان چھوڑ تھی تو میرا والد اکثر مجھے اس پان چھوڑ پہ بھی دیتے وہ تباکو والا پان کھاتے تھے کار تباکو کا باز میں چھوڑ دیا تھا لیکن بہت عرصہ تک اگر آپ کی ان کی جوانی کی فلم میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے دانتوں پہ پلا ہٹ پان کی جو آ جاتی ہے وہ روزانہ برش کرنے سے برش کرنے سے بھی ختم نہیں ہوتی تو ایک دن میں پان لینے گیا تو پان میں نے کہا اور آتی تیرے پیونو نہ نیلو نہ تھپڑ بار تھا بڑی زور دی تپڑ باریاں تیرے پیونو نیلو نے اُس زمانے میں سلم سبو کہیں شام کہیں کی شوٹنگ جاری تھی اور اُس سلم کی ایرون نیلو تھی اور ویلن نیو آشبی صاحب ہے یہ ایک بنجاروں کی کہانی تھی بنجاروں کی بستی کی کہانی تھی جو اپنے ٹھکانے وزرتے رہتے ہیں کچھ دن جہاں ٹھہرے کچھ دن آگے چلے گئے اس قسم کی ایک کہانی تھی اور نیلو صاحبہ جو سی وہ اصل پرویز بھی تھے اس میں کمال بھی تھے اس میں اور بھی بڑے بڑے آرٹس تھے ایم اسمائل صاحب بھی تھے اس میں ایم اسمائل صاحب جو ہے انہوں نے اس فلم میں جو بنجارے ہوتے ہیں ان بنجاروں کا جو گروپ فلم میں دکھایا گیا تھا اس کے سردار دکھایا گیا تھے اور نیلو آشبی صاحب سردار کے معاون ہوتے ہیں لیکن وہ بڑے تھرکی اور بڑے حسن پرست اور بڑے عورتوں کو ریپ کرنے والا آدمی جو ہے وہ اس قسم کے آپ بھی دکھائے گئے تھے اور یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ اس تھیٹر کی جو ایک کارکن ہے ایک رکن ہے میں نام بھول گیا اس خاتون کا وہ نئی ماشمی صاحب سے پیار کرتی ہے اور نئی ماشمی صاحب بھی اس سے پیار کرتے ہیں لیکن نئی ماشمی صاحب کی نظر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیلو کا جب اس نے مجھے کہا کہ رات کو نیلو نے پانو والے نے پانو والے نے تمہارے باپ کو تپڑ مار دیا تو وہ اس علم کی شوٹنگ دیکھنے کیا ہوا یہ بات میرے دل میں گس کی کہ یار ایک ایکٹرس نے میرے باپ کو تپڑ مار دیا کسی اور کو پتا بھی نہیں سکتا تھا لیکن میرے اندر ایک جنم پیدا ہوئی ایک تکلیف پیدا ہوئی کہ یار ایک ایکٹرس نے میرے باپ کو تپڑ مار دیا کیسے ممکن ہو سکتا کیوں مار دیا وہ تیٹر والے کی پانو والا تھا پانو شاہ والا اس کی لوجک تھی کہ تمہارا باپ جو ہے وہ اس سے زبردستی کرنا چاہ رہا تھا اور اس نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے تمہارے باپ کو تپڑ مار دیا یہ جو الفاظ اس پانو والے نے مجھے کہا تھے جہاں میں اپنے والد کے لیے پان خریدہ کرتا تھا کئی سال تک چوبن بن کر مجھے کارتے رہے میرے سینے کو کارتے رہے میرا دل جو ہے وہ دھڑکتا رہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر نئیم آشمی صاحب کی وفات کے بعد مجھے وی سی آر پر وہ فلم دیکھنے کا اتفاق ہوا جس کا نام تھا صبح کہیں شام کہیں اس کے مقالمے بھی آشمی صاحب نے لکھے تھے کہانی اور ڈرائیکشن میں بھی ان کا بڑا حد تھا لیکن ان کا نام مقالموں بھی پی آیا تھا اور ویلن کے طور پر بھی آیا تھا تو جب میں نے فلم دیکھی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ آشمی صاحب جو ہیں وہ نیلو کے آشک ہیں حالانکہ ان کی ایک اور محبوبہ بھی ہے وہ ایک دن نیلو سے زبردستی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی محبوبہ آ جاتی ہے وہ محبوبہ بھی روکتی ہے تو وہ اپنی محبوبہ کو زدو کوپ کرتے ہیں اس پر تشدد کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ وہ بڑھاتی ہوں یہاں سے نکل جاتی ہے آشمی صاحب پھر جو پھٹا مارتے ہیں نیلو پر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اپنی عزت بچانے کے لیے نئیم آشمی صاحب کو تپڑ مار دیتی ہے یہ تھا فلم کا سین جو اس پانچ شاب والے میں مجھے حقیقت محسوس کرا کے کہ ایسے واقع ہوا ہے بتایا اور یہ کئی سال تک میرے دل کی چپن بنا رہا ہے ناظرین یہ تھا آج کا ویلاغ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں تینک یو جاتے جاتے گزارش ہے خواہ ورنیم خاشمی اوفیشل کو سبسکرائب ضرور کر لیں